ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بارے میں فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر حتمی رائے آئینی اور قانونی ماہرین ہی دے سکتے ہیں تاہم جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے پیشرفت کی طرف مفید ثابت ہوگا اور تحفظات کو دور کرنے کے لیے مذاکراتی ماحول تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوگا جہاں تک نظرسانی اپیل کی کا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام بطور جماعت اپیل داہر نہیں کرے تاہم جمعیت علماء اسلام کے وہ بعض افراد جو اس فیصلے سے براہراس متاثر ہوئے ہیں وہ انفرادی طور پر ہم ان کو اپیل کے حق کے اس جماعت سے نہیں روھ سکیں گے کہ ان کا حق ہوگا لیکن بطور جماعت ہم اپیل نہیں کریں گے تو یہ آج کم میں نے کمہ سے سر بیان دیا ہے مولان صاحب اس ساری صورت کے حال میں آپ جو سیاسی نظام ہے وہ ادم استحقام کی طرف جائے گا اس فیصلے سے یا اس سے استحقام کیا ہے میں تو حضرت آپ کے سوال سیدر آگے بڑھ کے جاؤں گا ہمارا جو سب سے بنیادی سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتخابات پورے ملک پر مجموعی طور پر دھاندی زدہ ہیں بشمول خیبر پر صلخا کے اور اسی لئے ہم آج ایک بار پھر اس مطالبے کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ اسرنو عام انتخابات کرائے جائیں یہ نظام نہیں چل سکا یہ ملک کے بہتری کو آگے نہیں لے جا سکتا بجٹ نے آئینہ دکھا دیا ہے ملک کی اقتصادی صورتحال کا اور انہوں نے ملک کی معیشت کی مستقبل کو اتنا خوفناک بنا دیا ہے کہ ابھی اس کی امجیمنٹیشن اس پر عمل درامت کا آغاز ہی ہو رہا ہے اور طرف عام آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں مہنگائی کے حوالے سے بیجی کے بلوں کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے اور پھر مختلف محکموں کو جس طرح وہ تحلیل کر رہے ہیں بغیر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لی ہوئے بغیر کوئی ڈیبیٹ کیے اس سے جو سرکاری ملازمین متاثر ہو رہے ہیں براہراست تو ان کے خاندانوں کا روزگار ان کا مستقبل اس کا کیا بنے گا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے تو اس لیے ایک ایسا انتخاب ملک میں ہونا چاہیے کہ جس سے اسٹیبلیشمنٹ دور رہے ہمیں امن و امان کے خطروں سے کوئی سرکار نہیں ہے ہمیں تحفظ نہ دیں ہم ان کا تحفظ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں عام انتخابات ہوں اسٹیبلیشمنٹ بلکل لا تعلق رہے لوگ خود ہی اور سیاسی پارٹیاں ان کے ایجنٹ وہ اپنے اور کا تحفظ کرتی ہیں وہ اپنے بکسوں کا تحفظ کرتی ہیں اور جب ان کے بس سے باہر نکل جاتی ہے اور طاقتور قدرتے انہیں آپ سے قبضے میں لیتی ہیں تو بھی یہی نتیجے نکلتے ہیں جو ایجا ہمارے سامنے ہیں اسٹیبلیشمنٹ کو ہم ایک اچھی بات ایک اچھا پیغام دے سکتے ہیں کہ ہر چند کے پورے نظام پر آپ کا مکمل کنٹرول کی ایک بہت بڑی خواہش آپ کے اندر موجود ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں بھی ہماری مردی کی ہوں اسمبلی کے اندر لوگ بھی ہماری مردی کی ہوں لیکن یہ ملک کو کمزور کر رہا ہے آپ کی جو ملک کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے اس کے نفی ہے آپ اپنے آپ کو جملوں کے استعمال کے ساتھ اور بیانبازی کے ساتھ کور نہیں کر سکتی اس بات کو اور نئی خوشرفی میں رہیں کہ آپ کے اس بیانی سے لوگ مطمئن ہو سکیں گے کیونکہ آپ کا عمل اور اپنا قول اس میں آسمان و زمین کا تضاد ہے پوجودہ حکمت جو اس سب سیٹ اپ ہے وزیر قانون نے آج کی پیسلے کو جو افتدائی طور پر انہوں نے یہ بتایا کہ جو پلی تھی جو درخواستے تین اس پہ سوچا ہی نہیں گیا وہ تو اتحاد کی طرف کانسل کی طرف سے تھا جبکہ پیسلہ جو ہے وہ ٹی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے میں نے اسی لئے پہلی جمعہ میں یہی کہا کہ اس پر حتمی رہا جو ہے وہ ماہرین آئین و قانون ہے جا سکتے ہیں جو تفصیلی فیصل سامنے آئے گا تو اس سے پھر اصل چیزیں سامنے آئیں گے جس پر جو ملک کے اندر ماہرین آئین و قانون ہے وہ اس پر اپنے رہے جا سکیں گے آپ الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے رہی ہیں اور آج کا جو فیصلہ تھا اس کی بنیادی طور پر زیادہ تر جو ماہرین ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو فیصلہ آیا تھا اس کی جو جس کو سمجھا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ بنیادی طور پر نقطہ بنا ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارے ہاں ہمارے ہاں جی سیاست میں خلط مبحث کیا جاتا ہے خلط مبحث کا معنی یہ ہے کہ ایک بات وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے ایک وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے اور پھر اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے ان کے بعد میں کوئی تضادات سامنے آئے ہیں دیکھیں ایک ہے الیکشن الیکشن کا انتظام پولنگ سٹیشنوں کا انتظام ووٹرز کیلئے ووٹ ڈالی کے سہولت اور ان کی اندر خود اعتمادی اور کے ساتھ ووٹ ڈالنے کا استعمال وہاں تو پولنگ سٹیشن کمیشن مکمل ناکام ہے نتائج تک بھی مکمل ناکام ہے لیکن جب آیا مخصوص نشیصوں کام میں تو یہ ایک قارونی مسئلہ تھا جی اس مسئلے پر امٹیمنٹیشن ہو گئی جی اور لوگوں نے حلف اٹھا لیے انہوں نے روزمانہ کے الاؤنسز لے لیے انہیں تقریرے کی کارائیو میں حصہ لیا تو یہ پھر اس کے بعد ایک قارونی شکل بن جاتی ہے کہ ہماری پارٹی بھی ظاہر ہے کہ اس کے بھی لوگ انہوں نے حرف اٹھایا تو ہم اپنے عراقین کو تو ان کے حقوق سے محروم نہیں کر سکتے تھے جی تو جب ایک دفعہ ایک فیصلے پر امٹیمنٹیشن ہو گئے اور ہم نے خود امٹیمنٹیشن کی اور پھر ہم ہی اس کی مخالفت کر رہے ہیں یہ بھی ذرا عجیب سا لگتا ہے تو اس حوالے سے ہمارے وہ کلاہ نے بڑے سوچ سمجھ کر بڑے قارونی سیدلال کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا ہے لیکن جو بھی فیصلہ آیا ہے اس کے پیچھے اصل عوامل کیا ہیں کیا کھیل چل رہے ہیں تو یہ سارے صورتحال ظاہر ہے کہ ملک کا مسئلہ ہے اور ہم نے اس پر یہی رہ دی ہے کہ ہمارے جو عراقین جو متاثر ہوئے ہیں فیصلت فرض کے ان کو ان کا حق حاصل رہے گا باقی جمعیت علماء اسلام بزار جماعت کے وہ اس میں نہیں جائے گی اگر حقوق کوئی موسیقا 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 موسیقی